آج میں خیزر کا سیکنڈ جو ہے وہ سولیڈ پوڈ سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں آج ہم اس کے لئے بنا رہی ہوں میں ساغو دانا ساغو دانا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل وائٹ جو ہے وہ اپیک پرلز کی طرح کا ہوتا ہے جس کو ہم ٹرپیو کا پرلز بھی کہتے ہیں یہ بلکل بیڈ لائک بالز ہیں وائٹ سے کلر کی تکے ہیں بالز کی طرح کا مٹیریل ہے اور بہت سوفٹ سوفٹ جو ہے وہ ایزیلی ڈیجسٹیپل فوڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ انریچ ہے کاربو ہائیڈریٹ سے کیونکہ یہ سٹارٹ کا بنا ہوگا ہے چلے میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے وائٹ کے اندر جو ہے وہ ٹپ کیا ہوگا ہے اس کو ہم تقریباً ٹوانی پائیو ٹو تھرٹی منٹس کے لئے جو ہے وہ وائٹ کے اندر ساک کر دیتے ہیں اور الموسٹ مرا ٹائم جو ہے وہ کمٹیٹ ہونے لگا ہے تھرٹی منٹس اس کو آلماسٹ ہو چکے ہیں ساک ہوئے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے واتر سارا ابزورپ کر لیا ہے واتر ابزورپ کرنے کے بعد یہ بلکل سویلپ ہوگا ہوگا ہے چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم پین لیتے ہیں پین کے اندر چو ہے وہ اس کو واتر کیونکہ میں نے اس کے اندر واتر اورڑی آئٹ کیا ہوگا ہے جو بی 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 اس پالا واتر جو میں فیزر کے لیے موسٹر یوز کرتی ہوں دوسری واتر میں تھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ پورٹ کر دیتے ہیں چھے رائیں اس کو اب ہم فلیم ریڈی آن ہے ہمارا چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی واتر یہ بلکل ہم اس کو تب تک کوک کرتے ہیں جب تک واتر تھوڑا وائل وائل ہونا سٹارٹ ہو جائے ایک فلیم تھوڑا تیز کر سکتے ہیں تو بہت پرلس اپنے خوبصورت سے لگتے ہیں ایک سو بیوٹیفل پرلس یہ دیکھیں واتر تھوڑا وہ جلدی یہ کوک ہو جاتا ہے اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا وہ فوراں سے واتر جہا وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بوائل ہونا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہم تب تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی واتر بوائل ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تکی جو ہمارا پلس بلکل اپک ٹائپ پلس تھے اب وہ ٹرانسپیرنٹ کی اپیرنٹ سے بلکل ہنا سٹارٹ ہوتا تھے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ کی طرح ہو جائیں گے ملکیر کے واتر کو اپڑوپ کر کے بلکل ٹرانسپیرنٹ کی طرح ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے واتر اچھی طرح چاہا ہم اس کو پھر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ کھو کے بلکل سوفٹ ہو جائے چلیں یہ بلکل تھوڑا ٹرانسپیرنٹ سا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ملک اٹھول لیتے ہیں اس کو اچھی طرح تو ہم اس کو سٹر کر لیتے ہیں اس کو ڈپ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ڈپ نہ کرو نا تو وہ بھی کچھ سوفٹ نہیں بانتا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ چیز کی جو ہے وہ اب پیرنٹ بھی ہو جاتی ہے یہ کنسسٹینسی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی اور اس طرح سے سوفٹ ہو کے بیبیز کے لیے دیجسٹ کرنا جو ہے وہ ایسی ہوتا ہے ویسے تو یہ بہت ایسی لیت جو ہے وہ دیجسٹیبل فوڈ ہے اسی لیے کیونکہ یہ بہت سوفٹ دیجسٹیبل فوڈ ہے اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ فرسٹ سولیڈ فوڈ کے دور پر بیبیز کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں دلیں ہم تھوڑا ملک اس کے اندر ہو جائے اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا ٹھک ہو جائے چاہیے کک ہو رہا ہے بہت بینیفیشل فوڈ ہے بیبیز کے لیے کلشیم ہے اس کے اندر فوسفورس ہے آئرن ہے آئرن ریجڈائٹ ہے اب کلشیم فوسفورس آئرن ہمیں پتہ ہے بیبیز کی بونس ڈیولپنٹ کے لیے بہت ضروری ہے آئرن جو کہ بیبیز کی ہیلی بونس ہیلس کے لیے ضروری ہے یہ کافی جو ہے وہ ہمارا بینیفیشل فوڈ ہے چلیں یہ تھوڑا ٹھک ہو نا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اگر تو آپ کا یہ مینے کیونکہ ملک وہ تھوڑا زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا اس کو پتھلا ہی بنانا ہے تاکہ وہ ایزی لی جو ہے وہ اس کو لے لے لیں بیگز وہ سولیڈ فوڈ بلکل بھی نہیں اب یہ سٹارٹ کر رہا اور کبھی تو مجھے اس کو فیٹر میں ڈالنا باتا ہے ہم اس کو تھوڑا پتھلا ہی بنانتے ہیں سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کا یہ بہت زیادہ سٹارٹ ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بہت زیادہ سٹارٹ ہو گیا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ اپک پلس وہ سٹارٹ ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک اوٹیز اگر آپ اس کے اندر ملک کیونکہ میں تو کاؤ ملک سٹارٹ کروا دیا ہے لیکن آپ اگر تو اس کو بریسک ملک کی اوٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ فارمولا ملک کی اوٹ کر رہے ہیں ملک کی اوٹ کر رہے ہیں اب میں نے اس میں اس کو ملک اور کیونکہ میں جو ملک ہوتا ہے اس کو اس کے اندر فینل پاوڈر اور کارڈموم پاوڈر کی ساری چیزیں تھوڑا سا سنیمن ڈال کے اس کو بوائل کرتی ہوں تو اگر تو بوائل ہے تو آپ وہ ہی ملک کی اوٹ کر لیں اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا فینل پاوڈر یا کارڈموم پاوڈر بھی یہ ہمارا فینل پاوڈر ہے لیکن یہ کیونکہ اس میں ایڈٹ ہے تو ضرورت نہیں ہے چلے جی ہیدھر کا فینل پاوڈر ہے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا کولڈ آن ہو جائے اور اس کو تھوڑا کولڈ آن ہوتا ہے ہم اس کو پیٹر کے اندر چاہے ہوا پیٹر کر دیتے ہیں اس کو چھوڑا باؤل پا نکال لیتے ہیں جلدی سپھر کھنڈا ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا ابھی کتھر کو تھوڑا سا ہی سٹارٹ کرتی ہوں دیکھیں کھل کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا پھر میں نے اس کو بھول میں شیفٹ کر دیا ہے اور یہ اب چلدی جو ہے وہ کولڈ آن ہو جائے گا چلیں اب اس کو ہم یہ کولڈ آن ہو چکا ہے اب اس کو ہم شیفٹ کر رہے ہیں دیکھیں خیزر کا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پورٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو خیزر کو کھلانا سٹارٹ کرتے ہوں خیزر یہ دیکھو خیزر ہے جو ہنگری 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 کھلانا سٹارٹ کرتے ہیں ہنگری 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 کھلانا یہ ہے یہ نہیں یہ 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 نہیں یہ یہ نہیں یہ 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 ہے یہ 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 بلکہ یہ بلکہ 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 یہ چلی یہ چلی یہ بلکہ ہوتا ہے جس کے ورہ سے یہ بیبیز کے ٹمی کے اندر لانگ ٹائم کے لیے جو ہے وہ رہتا ہے اسی لئے دیجسٹی بل سلولی سلولی وہ بریکڈون ہوتا ہے جس کے ورہ سے یہ بیبیز کے ٹمی کے اندر بچوں کو جلدی بھوک بھی نہیں لگتی ساگو تانا جو کہ اندر لیول کو انگریز کرتا ہے جس کے بیبیز میں وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ yes yes okay finish کھا نہیں راتا اب ہم نے اس کو فیڈر میں شفت کر دیا ہے yes it's yummy wow اب ہم نے اس کو فیڈر میں پلایا ہے اور یہ دیکھیں کہ it's looking so active 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 we are active saagu darn need تانا جوcus who اپنش جس سش کھا لها اپنش اپنش یش 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 یش